موسیقی زلہ جلگاؤں میں واقع پاچورہ شہر بھی علمی اور عدبی سرگرمیوں کے لیے مشہور ہے یہاں مختلف اداروں کی جانب سے عدبی اور سخافتی پروگرام لیے جاتے ہیں ایسا ہی ایک تہینیتی جلسہ مدرسہ تعلیم النساء میں مناخت کیا گیا اس جلسے میں مسلم سماج میں ان طلبہ کا استقبال کیا گیا جنہوں نے عالی تعلیم کے میڈان میں اپنی ایک الک شناخت بنائی ہے اور جن کا تعلق مسلم سماج کے دیشموک پٹیل اور دیشپانڈے ان برادریوں سے ہے اسی برادری کے ذمہ دارہ نے جلسے تہینیت کے انخواد کا فیصلہ کیا ہے اس میں مہمان خصوصی کے حیثیت سے سابقہ رکن راجی سبا بھالچندر منگی کر اور طلبہ تنظیم ایسایو کے سابق ریاستی صدر برادر سوہل آمر کو مدو کیا گیا تقریب میں کئی طلبہ کو مومنٹو اور سرٹیفکٹ دے کر حوصلہ افضائی کی گئی اور انہیں مبارک بات پیش کرتے ہوئے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا جلسے میں کثیر تعداد میں مرد و خواتین شریک تھی خاص کر کے ایسے وقت میں جب یہ قوم اپنے زوال سے گزر رہی ہو اور جب اس زوال کی وجہ ہم ماضی میں پوریشتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یقینینا ہماری اپلا کی محلومیت تو ہے ہی مگر اس آدھات ہندوستان کی چوبتر سالہ بھوٹی تاریخ میں ہم نے پڑھائی لکھائی اور علم سے اس طرح مو مول لیا جیسے کوئی عددت میں بیٹی ہوئی بیوہ گہر محرم سے مول لے جبکی ہماری شروعات لفظیں اکرا سے ہوئی تھی جس کے معینے پڑھو تو اس لفظیں اکرا کا حق بھی عذا کر رہا ہے دوستو جو جبراہیل نے کہا رہے ہرام ہے نبی اکرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا اصل میں ہم ہماری قوت تو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہم نظر اداس کرتے ہم شاید بھول گئے کہ جب ہم نے کلم اٹھائی تو ہم سرسر یہ لحمت خواب ہیں جب ہم نے خواب دے گا تو ہم بھولا نبول کلم آزاد بنے جب ہم نے چلوہ اٹھائی تو ہم چوچی سلسان بنے جب ہم نے سائنس پڑھا تو ہم ڈاکٹر اپیج عبدال کلام بنے جب ہم نے نظمہ گنگنہ ہے تو ہم محمد رفی بنے جب ہم نے طبلہ بجائے تو ہم زاخر حسین بنے جب ہمارے کلوں میں سوس تھا تو ہم بنے بھولے شاہ جب ہم نے حقیق نہ شروع کیا تو ہم اقبال بنے یہ ہم کو یہ ثبت دیتا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہے گے راستہ وہی سے نکلے گا کہ رب العالمین ہمارا خدا رب العالمین وہ ہے جو ہمیں اپنے منصر تک پہنچا سکتا ہے اور ایک جہدے مسلسل کرنے والے کبھی ہارتے نہیں ہیں آج اس کا شدید احساس اس میں سے ہوتا ہے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ چاروں جانب سے کبھی پیچھے سے بیٹیاں کبھی پیچھے سے بیٹیں امت کا یہ جیانے نوجوان اٹھ رہے ہیں اپنی اپنی ترافی کا انتظار کر رہی ہیں میں یقین سے کہتا ہوں یہ بات آپ نے کچھ لوگوں کو ٹرافیہ دی ہے مگر میرا یقین ہے کہ اس برادری میں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انشاءاللہ ان قریب وہ سارے مقامات حاصل کریں گے جو انہیں حاصل کرنا ہے کسی نے دو مصروں میں کہا تھا وہ کہتے ہیں کہ کس کس کا انتخاب کروں کس کو چھوڑ دوں یہ سیلیکشن ہے کس کس کا انتخاب کروں کس کو چھوڑ دوں جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتار ہے ہر جگہ پر اس برادری میں کا آفتار ہے آپ میرے بھائیوں پہچانی ہیں اپنے وجود کو پہچانی ہیں اپنی اکانومی کو استعمال کیجئے زمینے تو آپ کو کوئی بے دخل زمینوں سے کر سکتا ہے مگر ہمارا یقین ہے کہ کوئی تعلیم چاہتے ہیں اور اس چیلنج کو ایکسپٹ کر کے اس میں سے یہ کرنے کے لئے ہم سب لوگوں نے کام کو لگنے کی بہت ضروری ہے سب لوگوں نے جادوس ہو کے اپنی مجانت دینا اپنے بچوں کو پڑھانا اور آگے بڑھانا کس طرح سے کرنا چاہیے یہ آج کل بہت سوچنے کی بات ہو گئی ہے گورنمنٹ کا یہ دیٹا ہم دیکھیں گے یوڈائز کا ڈیٹا تو اس میں ایسا فیکٹ ہے دکھایا گیا ہے کہ مسلم بچوں کا ڈروپ آؤٹ دسوی تک 50% ہے پہلی میں سو بچوں نے ایڈیشن لیے تو صرف پچاس بچے دسوی تک پاس ہو جاتے ہیں اور آگے گریڈیوڈ ایشن تک صرف 3 دکھے بچے جاتے ہیں پورا کمیلیٹی کے 25% بچے گریڈیوڈ ہوتے ہیں لیکن ہمارے کمیلیٹی کے صرف 3% بچے ہی پہتر ہو جاتے ہیں شابان تی آئی ایس ایس کا جو پروپیسر ہے کاکا انشواب سوشل سانٹ